موسیقی چھوڑے دانیال سنر مہا کی شادی ہوئے درولتے پھر دیجیوز کیا بات یہ دانیال تم دوچک سوئے نہیں بیٹا نہیں امیم بس تب یہ تھوڑی بوجھد ہو رہی تھی تو سوچا تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے باتیں کر گیا ایک بات پوچھوں بیٹا تم امان اور فخر کو ہسپیٹل میں ملے تھے وہاں کچھ ہوا ہے کیا نہیں امیم وہاں کیا ہو تو پھر تم ایتے چپ چپ کی ہو جب سے گھر آئے ہو خاموش ہو بیٹا کہیں پھر جھگڑا تو نہیں ہو گیا فخر سے تمہارا اسی کوئی بات نہیں امی تو امینے جو گلتی کیا اس کا خامیازہ امان ابھی تب بغات رہی ہے اوڈٹا میں نے اپنا ایک دوست بھی کھو دیا اچھائے کچھ بھی ہو جائے یہ گلتی میں دوبارہ نہیں کروں امان ملنے آ جاتی تو میرے دل کو چھہن آ جاتا کتنی خوش تھی جب اس نے مجھے فون کیا کہ امی میں آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہوں لیکن اللہ کو شاید کچھ اور مذہوب تھا بیٹا خب کیا پریشان نہ ہوں انج minimal ہے گیا موسیقی موسیقی کل ہاسپیڈل میں کافی آکورڈ سیچویشن بن گئی تھی مہا نے بغیر سچانے دانیال کو کافی کچھ کہ دیا اینیویر کمان سے نکلاوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات واپس تو نہیں آسکتی لیکن معذرت کر کے تلخی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے تو آپ مہا سے کہیں کہ دانیال بھائی سے معافی مانگے جن پہ اس نے بینا سوچے سمجھے اتنا بڑا الزام لگا تھی ممان بہر ایک بات بات ہے کیا ہر بار مجھے ہی سب کے سامنے چھکے ان سے معافی مانگنی ہوگی پھر چاہے کسور میرا ہو یا نہیں ہمیشہ آپ کے گھر والوں کی انسلٹ بھی برداشت کروں لیکن جب بات میری یا میری امی اور دانیال بھائی کی ہو تو آپ سب چپ چاپ کیوں برداشت کر لیتے ہیں میرا ساتھ کیوں نہیں گتے اس سے پہلے بھی مہا میری اور امی کی انسلٹ کر چکی ہے ہم سے بدتمیزی کر چکی ہے اور کل بھی ہسپیٹل میں اس نے دانیال بھائی کے ساتھ ایمان تم شاید بھول رہی ہو کہ میں نے ہسپیٹل مہا کو دانٹا تھا اور ڈیاد بھی مہا سے بات نہیں کہہ رہے اسے غلط فیمی ہوئی تھی دیاد فیشی او ریاکٹڈ تلخی پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے میں مزید بحث کر کے کوئی بزمزگی نہیں کرنا چاہ رہا ماں نے جو کیا وہ غلط کیا تھا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا تم دانیال سے میں ای طرف سے معافی مانگ لیا موسیقی 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 بیٹا داکٹر سے بات کرنگی میں وہ ایک دو دن میں تمہیں چھٹی دے دے گا بس اچھا ہے نا یہاں تمہاری پراپر کیر ہوگی ہے گر پہ اسے کیر کون کرے گا تمہاری لیکن آئندہ تینی کیر لیس کاری مچ چلانا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہاری جان بچالی بچالی بچیک ہوا مجھ بس کار چانا موسیقی 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 کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اچھے ہوا تم آگئی اہمار بہت بور ہو رہا تھا تو میں سے کمپنی دو کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ لیکن یہ بات کوئی ڈاکٹر کو دو سمجھا ہے it's okay you'll be fine i just want to go home it's okay کچھ تنی چلے ہوں گے موسیقی 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 آپی ہم کب تک اس شیڑیا کے گھوصلے میں رہیں گے یہ بھی کوئی جگہ ہے رہنے والی میں اپنی سہیلیوں کو بھی ہاں نہیں بلا سکتی مجھ سے ملنے آپ کو پتہ ہے؟ کتنا مزاک ڈائیں گی وہ میرا لو بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں گھوصلے میں رہو کہو اپنے میاں سے لے جائے تمہیں اور ڈیفنس شفٹ کرا دے فریہ تم ہو بڑی بیوکور ایرے کیا ایک سیک اچھا رشتہ آیا تھا تمہارے لئے پاتہ نہیں تمہیں کیا دکھا تھا کیونکہ میرا دل صرف دانیال کے لئے جھکتا تھا ہاں تو اس کے بھی دل میں تھوڑی بہت جگہ بنا لینی تھی نا اپنی وہ تو ابھی تک مہا کےش کو اپنے دل کا روگ بنایے پھل رہا ہے جب سے اس کو پتا چلا ہے اس کی شادی ہو رہی ہے مو لٹکا ہے پھر رہا ہے بھولا نہیں ہے اسے وہ ارے چاہی تو دے تو مجھے رنڈی ہو جائے گی کون سے لگاؤں یہ بھلا کی بھلا ایمان تو ممی کو کچھ مر پتانا وہ بیسی اتنا پریشان رہتی میں نے ہی چاہ رہا کہ ان کی پریشانی اور پڑے خام خام کا دل بڑھاؤ گا اور پھر مہا نے جو کچھ کہا وہ سب تو ایک مسانڈرسٹینڈنگ تھی تانیال بھائی مسانڈرسٹینڈنگ میں انسان اپنی حدے بارنی کرتا مہا اپنی بدکمانی اور نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ اسے صحیح اور غلط کا فرق ہی دکھائیں جانا بند ہو گیا حالانکہ احمد جیسے رڑکے سے شادی کر کے وہ وہ خود کا بڑھا کرنے والی ہے کیا مطلب سمجھ نہیں ہے ایمان تم کیا پوڑھ رہے ہیں احمد ہرگز مہا کے لئے درست انتخاب نہیں ہے اور ایک نہ ایک دن مہا کو اس بات کا پشتاہ ہوگا اور اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ آپ کو ٹھکرا کر اس نے کتنا غلط کیا لیکن تم نے تو تم نے تو کہا تھا وہ دونے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مہا چاہتی ہے احمد احمد لیکن احمد نہیں ہے صرف اور صرف اسی جسپات کا فائدہ ہوٹھا رہا اور کچھ نہیں ہے احمد میں نے میں نے میں نے ایمر کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا میں نے انکھوں سے دیکھا تھا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیسے سمجھاؤں مہا کو میں نے کچھن کا سارا کام کر دیا ہے جو چھو آپ نے کہا تھا سب کچھ رہی ہے احمد میں کیا ہمی سے ملنے جا سکتی ہوں ایکچیلی وہ کب سے کلز کر رہی ہیں اور بہت اسرار کر رہی تھیں اگر آپ اجازت دیں تو تو میری اجازت کی تمہیں کب سے ضرورت پڑ گئی تم نے تو ہمیشہ سے اپنی مرضی کی ہے تو بھلا میں کون ہوتی ہوں تمہیں منا کرنے والی بھئی لڑکی کا اصلی گھر اس کا سسرال ہوتا ہے اگر یوں میکے کی فکر میں مبتلا رہو گی نا تو اس گھر کو ٹائم نہیں دے سکو گی اور اگر تمہیں یاد ہو تو اگلے ہفتے اس گھر میں شادی ہے میرے لیے نہیں تو کم از کم اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر لو کانی کانی رات پڑی ہے دل کے آنگن میں گھر کی دیواروں پہ سویرہ کبھی تو لوٹے گا اس آس میں بیٹھے رہتے ہوں تیری راہ ہمیں رولتی پھرتی 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 ہوں تیری راہ ہمیں راہ تیری راہ تیری راہ تیری راہ تیری راہ تیری رن dataset تیری راہ няяک میں السلام کیسی ہو ٹھیک ہو مجھے کیا ہونے اپسٹ لگ رہی ہو مجھے لگا شاہد کس نے کچھ کہا فخر مجھے کیوں کوئی کچھ کہے گا بالکل ٹھیک ہو چاہ لے کے آتی ہوں ایمان بیٹھے ایمان مجھے لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ کہیں پیچھے رہ گئے ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کے مسئلے ان سب چیزوں میں لچکے ہم دونے دوسرے سے بہت دور ہو گئے ہیں یار میں نے تمہارے ساتھ ایسی لائف تو پلان نہیں کی تھی میں تو تمہارے ساتھ ایک آئیڈیل لائف گزارنا چاہتا تھا کیونکہ تم میں مجھے ہر وہ خوبی نظر آتی تھی جو جو میں اپنے پارٹنر میں دیکھنا چاہتا تھا مجھے لیکن اب مایوس ہی ہو رہی ہے آپ کو مجھ سے شاہدی کر کے کیونکہ شاید میں آپ کی امیدوں پر پوران انتر پائے ایمان بیار اسی بات نہیں ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو کیا آپ کو میری محبت پر شک ہے فکر اب بھی میں تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکوں گا تمہارا موڈ آف ہے نا مجھے اس بارے میں بات کریں آجا آپ چلو نا ساتھ کھاں چلو تمہارا موڈ تو ٹھیک پرنے نا چلو لیکن بتائیں تو سہی میرسا چلو کی تو بتاؤں چلو چلو نا کہاں چلو چلو کی تو بتاؤں گا نا چلو تو سہی چلو چلو کبس مجھے کے پیوئے صرف دیو کنا ہم تو جلدی کیو مچائی گیا تم لوگا نے یہی نہ کہ لڑکا ہات سے نہ نکل جائے کسی باتیں کر رہو شادی ہم آج کریں یا کچھ ٹیس بات کرنی تو ہے نا یا اینیز اپنا مون نخراب کرنی ایسی ہمیں شاپ پہ جانا چاہیے کہ وہ فائنسی بات کر رہے ہیں یا ہم ہم چلے موسیقی شبہ سے یاد کر رہی تھی تمہیں اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج ضرور آوگی ملنے کے لیے مجھے آنٹی بس آنا تو ہمیں پشھلے وی کی تھا اچانک سکھ مسئلہ ہو گیا جی بیٹا دانیال بتا رہا تھا مجھے اب کسی طبیعت اس بچے کی اب تو کافی بہتر ہے دو دن پہلے ڈسچارج ہو گیا ہاں اللہ اسے لمبی عمر دے بیٹا ایک بات کہوں بھرا تو نہیں بانو گے کسی باتیں کہہ رہی ہیں آنٹی آپ بیٹا جو کچھ ہوا اسے درگزر کر دو میں جانتی ہوں کہ اس دن دانیال نہ ہے آنٹی جو کچھ ہوا میں بھول چکا ہوں اسے اب بھی اس بارے میں سوچ کے پریشان ہونا چھولیں مجھے تو بس ایمان کی فکر تھی لیکن اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی اب تم ہو نا اس کا خیال رکھنے والے ہاں بیٹا ایمان بتا رہی تھی کہ مہا کی شادی تیہ ہو گئی ہے بھئی تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بہت بہت مبارک ہو اللہ مہا کے نصیب اچھے کریں یہ سب دعائیں آپ خود آ کے مہا کو دے جئے کریں اصل میں گھر میں مسروفیات زیادہ تھی تو امی آنے سے کی اس لئے میں آپ کو انوائٹ کرنے کے لئے آئے ہوں ارے بیٹا کیسی باتیں کرتے ہوں تم نے بتا دیا یہی کافی ہے ہمارے لئے بازانڈی آپ نے خود بھی آنا ہے اور ساری فیملی کو بھی لے کے آنا ہے اور سب فنکشنز پر آنا ہے ہاں ہاں بیٹا ضرور آئیں گے اپنے گھر والی ہی تو بات ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں ٹھیک تم سلام علیکم ٹھیک ٹھیک دانیال میں اسپیشلی ہاں تم سے ملنے کے لئے آئے ہوں تو میں ٹھیک چو بولنا تھا اورvaluation جہاں کبح تھام للیکم کیونکہ جہاں تک مجھے یاد آیا ہماری دوستی میں تو ان دو لفظوں کی بجائش ہی نہیں تھی تمہنے لگتا ہے کہ ہمارا تعلق کبھی بھی ختم ہوسکتا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تعلق ابھی ختم ہوسکتا ہے سلام علیکم ابھی تم ہی نے تو کہا ہے کہ اب سواری گنجائش نہیں ہیں اور کیسے ہو میں جانتی ہوں کہ تمہاری اور تمہارے اس بھائی کی دلی خواہش ہے کہ میری شادی امر سے نہ ہو جتنی تم چیپ ہو نا تمہارے بھائی میں ثابت کر دیا کہ یہ تمہارا ہی بھائی ہے ان فاکٹ تم سے زیادہ گرا ہوا اور چیپ ہے یہ نا ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تم بے فکر ہو ہاں ٹون باری اچھا میں بات میں بات کرتا ہوں احمیر مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے شو بات تو اصل میں مجھے پہلے کرنی تھی مگر ہوسپٹل کی بھاگ دور میں مجھے یاد ہی نہیں رہا یہ مہا کا اور ایمان کے بھائی کا آخر آپس میں کیا کلیش ہے جبکہ دانیال نے تو تمہاری ہیلپ کی تھی مگر مہا اسے ہوسپٹل میں دیکھ کے آپسے باہر ہو گئی اتنا اوور ریاکٹ کیا اس نے وہاں پہ اس نے تو ایک سین کریٹ کر لیا تھا جبکہ میری تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا نند اور بھاوج کا تولو آپس میں کوئی اشیو ہوگا لیکن دانیال کا کیا جگڑا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایمان کیوں اپنے گھر والوں کو تمہارے خلاف باتیں بتاتی رہ دی ہے کیونکہ ایمان یہ چاہتی نہیں ہے کہ مہا مجھ سے شادی کریں بچہ وہ تو تمہاری کلاس فیلو ہے نا پھر کیوں وہ مہا اور تمہارے درمیان ایشو کر رہی ہے ایشو دانیال ہے اچھلی دانیال مہا میں انٹریسٹڈ تھا مہا نے اسے رجیکٹ کر دیا اب اپنے بھائی کی رجیکشن کا بدلہ ایمان مہا سے لے رہی ہے اچھل جبکہ مجھے برسنلی ایمان سے کوئی ایشو نہیں ہے خیر میرے لیے تو وہ آج بھی وہی ایمان ہے چلو رات باز ہو گئی ہے تم جا جا کے سوچاؤں ادا کے سوچائیں جا سے کچھ SHEK سوچائیں شکریہ یا 儘 اچھا تو پھر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے تمہیں مہا سے شادی نہیں کرنی چاہیے تم ایسا کیسا مہا تم مجھے بینا بتائے ان کے گھر کار دے نے پہنچ گئے اور مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کیا ہو گیا نجمہ تمہیں بھئی مہا کی شادی پہ ایمان کے گھر والوں کو انوائٹ کرنا تو ضروری ہے نا ہاں میں نے تو صرف آپ کا کام آسان کیا ورنہ تو آپ کو خود انوائٹ کرنا چاہیے تھا بہت اچھے تم اپنی ماں کو اپنی بیوی کے گھر والوں کے سامنے جھکاؤ گے کیسی باتیں کہہ رہی ہیں امی میں بھلا ایسی کیوں چاہوں گا تم بھول گئے ہاسپٹل میں ایمان کے بتامیز بھائی نے میری کتنی انسلٹ کی تھی میں ہرگز نہیں بھولا اور میں یہ بھی نہیں بھولا کہ مہا نے ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ ایمان کی گھر والوں کے انسلٹ کیے بلکہ ابھی بھی جب ایمار کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس نے دانیال کو کتنی باتیں سنا دی تھی دانیال نے اس کی مدد کی تھی اس کو امیجنسی میں ہاسپٹل لے کر آیا تھا اس علم تو اس کو صوری بولنا چاہیئے تھا اسے مجمع کیا ہو گیا ہے تمہیں وقت بے وقت تم پرانے شوس کو اٹھا لیتی ہو بھائی میں کا ہے ایمان کا ہم ان سے رشتہ تو نہیں توڑ سکتے مکر نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہو ترجیق پہلے ترجیق پہلے وقت کسی بھائی میں ہم چکے بھائی میں ہم چیز 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 میں فخر بھائی نے ان لوگوں کو میری شادی میں انوائٹ کر لیا ہے آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں اس نے مجھ سے پوچھا ہی کب کودھی جا کر انوائٹ کر رہا ہے اور مجھے تو اب بتا رہا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ دانیال کی بدتم بیزی کے بعد وہ کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا وہ یہ سب کچھ نا ایمان کی وجہ سے کر رہے ہیں وہی ایک ہے جس کے ہاتھ میں فخر بھائی کا سارا کنٹرول ہے فخر بھائی تو ایمان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں بھی چھوڑ سکتے ہیں پیسہ بھی نہیں ہے مہا ایسا ہی ہے مام ورنہ دانیال نے آپ کی جس طرح انسلٹ کی تھی فخر بھائی ماں کیسے جا سکتے تھے اینیویز میری لائف کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں دانیال کی شکل بھی دیکھوں آپ ان لوگ کو منع کریں ورنہ میں پھر خود مہا سمجھنے کی کوشش کرو اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایمان اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی اس نے میرے بھائی کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے دور کر دیا اسے مجھ سے تمہارے ڈیڈ تو اب بہو اور بیٹے کے ہمائیتی ہوگی مہا اپنی بدگمانی اور نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکی ہے لیکن اسے صحیح اور غرط کا فرق ہی دکھائیں گے نا بند ہوگی ہے حالانکہ احمد جیسے لڑکے سے شادی کر کے وہ خود کا برا کرنے والی ہے کیا احمد احمد ہرکز مہا کے لئے درست انتخاب نہیں ہے اور ایک نہ ایک دن مہا کو اس بات کا پچتافہ ضرور ہوگا اور اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ آپ کو ٹھکرا کر اس نے کتنا غلط کیا ہم دانیا مجھے تمہیں کچھ پتان ہے ہاں کیا وہ میری میڈیکل رپورٹ آئی ہے میڈیکل رپورٹ کیا واقعی تم نے امی کو بتایا نہیں سب سے پہلے تمہیں بتا رہی کیونکہ اس نیوز پہ سب سے زیادہ حق تم آ رہا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے تو خوش ہونا بہت خوش ہوں چلو سل کی امی کو بتاتا ہے نا پیس دانیال جلدی بھی کیا ہے کل صبح بتا دیں گے ویسے بھی مجھے آج تھکاوات ہو رہی ہے بہت ہاں ٹھیک ہے نا تو تم ریسٹ کرو تم مجھے بتاؤ داکٹر نے کیا کہا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نہیں سب ٹھیک ہے ہاں 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 ٹھیک ہے اس کے لئے تم ہوں دانیال مجھے لگتا ہے اب ہمیں شفٹ ہو جانا چاہیے کسی بڑے گھر میں کوئی اچھی سسائیٹی میں مجھے نہیں لگتا ہمیں اس نئے بیبی کو اس طرح کا لائف سٹائل دینا چاہیے ہم صحیح کہہ رہی ہو مجھے بھی لگتا ہے ہمیں شفٹ ہو جانا چاہیے ہاں ٹھیک ہے تھوڑی سیونگز ہیں میرے پاس اور باقی بینک لون سے مینج ہو جائے گا ہاں تم فکر نہیں کرو تم ریشت کرو میں سب کچھ کروں ٹھیک ہے ابھی میں امی کو بتا کر راتا ہوں وہ اتنی خوش ہوں گی اس خبر سے ٹھیک ہے ایک تو پتا نہیں یہ امی کب اس کی جاند چھوڑیں گی خود باپ بننے والا ہے لیکن ابھی تک امی کی گوچ سے نہیں اتراؤ چلو خیر میری گھر والی بات تو مان ڈی ہے آگے آگے سب کچھ میرے حساب سے ہونے لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تک خفا ہوں مجھ سے تمہارا اور میرے ہی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میرے خفا ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کوئی concern نہیں ہے جلدی بتاؤ کیوں فون کر رہتا ہے میں نے تمہارے تھانکیو کرنے کے فون کیا مجھے ہاں تمہارے بھائی نے میری ہیلپ چکی اس لئے اس کے لئے مجھے تھانک سکننگ کیا ضرورت ہے تمہیں تو دانیال بھائی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے وہ ہی تمہیں بھگ پر آسپیٹل نے کل کرتا ہے اے ان سے تمہیں سوری کروں موم نے بتایا مجھے مہا نے جو سین کریت کیا مجھے تو یہ سوچ کی عجیب لگ رہے کہ کتنی آفکورٹ سچویشن ہوگی تم لوگوں کے لئے مجھے بارے میں بلگوں ٹھین تھا تم مہا کا پیار ڈیزرف ہی نہیں کرتے ڈیزرف تو میں تمہارا تھپڑ بھی نہیں کرتا تھا ایمان جو تم نے صرف میری پسندید کی مجھے مجھے تاج بھی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب تم نے مجھے بس کردو امر تمہیں سارا ایشو مجھ سے ہے تو تم مہا کو ہتھیار بنا کر پھر اس کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہوں اچھا تو پھر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے تمہیں مہا سے شادی نہیں کرنی چاہیے تم ایسے کیسے مہا ٹھیک ٹھیک نہیں کر نہیں کر اللہ میں اتنی خوش ہوں مجھے کا کہ میں کھین نہیں آرہا کہ میں خالہ بن گئی ہوں تم نے امی کو بتایا ہاں اونے صبح خون کر کے بتایا تھا میں نے بہت خوش ہو رہی تھی صحیحی بات ہے بات ہی ایسی ہے اور دیکھنا انشاءاللہ بیٹا ہوگا اچھا یہ بتاؤ ڈانیال کا موت کیسا ہے ڈانیال کا موت بہت بہت اچھا ہے صحیحی بات ہے اپنی بڑی خوشکبری جو تی ہے تم نے ایسے اولاد مرد کا دل بدل دیتی ہے اب دیکھنا کیسے تمہارے آگے پیچھے گھومے گا یہی موقع ہے اس ساری باتیں منوانے کا یہ تو میں جانتی ہوں اور ایک بات تو میں نے منوا بھی لی اچھا جی کیا بات گھر والی بات دانیال نے ہامی بھر لی کہ ہم یہ ایریہ چھوڑ کے جارے کسی بڑے اچھے گھر آپ ہی میں تو کہہ رہی ہوں آپ ہی ہمارے ساتھ چلے نا اس گھر میں اب کیا رکھ رہے ہیں اس گھر کو پیچھ دیں گے تو پھر دانیال کو لون لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے نہیں فریہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اس چھمیلے میں نہیں رہنا دانیال تو اپنی ماں کے پلو سے پندہ ہے اور وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن مجھے خالق صد نہیں رہنا اس لئے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک فیصل کوئی اپنا انتظام نہیں کر لیتے بھائی اتنے سال گزار رہے ہیں اس عسرال میں اب میری بھی کچھ ارمان ہے میرا بھی دل ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں تم لوگوں کو اللہ نصیب کرے نیا گھر دانیال کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں وہ خالق کو اپنے ساتھی رکھے گا تو تم بھی جھیل لے نا کچھ سال جب تک وہ زندہ ہیں آخر کار دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات کہ مہا میری بات تو سنو سننے کو اور کیا باقی ہے سن تو میں آلویڈی چکی ہوں اب اس کے بعد اور بھی کچھ باقی ہے مہا تم نے انتہائی گھٹیا اور گریوی لڑکی ہو پہلے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا اور اب احمر کو مجھ سے دور کر دینا چاہتی ہو ہاں یہ ساں نہیں ہے میں تمہیں سمجھاتیوں میری بات سنو یہ احمر جو ہے وہ تم سے خبردار اس کا نام مکلینا اپنی زبان سے مہا what's wrong چین کیوں رہی ہے تم آپ کو میرا شہوٹ کرنا نظر رہے ہیں لیکن آپ کو میرا شہوٹ کرنا نظر رہے ہیں لیکن آپ نہیں شانتے کہ آپ کی بیوی کے گرتود کتنے گھٹیاں ہیں مہا بےیویئر سیلف کیساں تاستو بات کری ہے فخر مہا کو کوئی غلط تحمنی ہوئی ہے مجھے کوئی غلط فهمی نہیں ہوئی ہے بھائی میں خود سنے کہ یہ فون پر احمر سے کہہی تھی کہ تم مہا سے شادی نہ کرو what ہاں لیکن فخر میں نے وہ بات اس سنس میں نہیں کہی تھی میں اس کو یہ سمجھا ایمان تم نے جو بھی کہا اور جس سنس میں بھی کہا تمہیں اندازہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے پرسو اس گھر میں فنکشن ہے میرے مہمان آنے ہیں ہمارے بزنس پارٹنرز آنے تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی بیزر تی ہوگی ہماری میں جانتی ہوں میں سب چانتی ہوں میں سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی پریز میں نے یقین کرے آپ لوگ آپ کو اس کے اس جھوٹے آنسوں پر یقین ہوگا لیکن مجھے اس پر مر کے بھی ٹرس نہیں ہو سکتا تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم میری خوشیوں کی بیچ میں رکاوٹ ڈال سکتی ہو تو تمہاری بہت بڑی بھول ہے کیونکہ تم میرے اور احمدر کی بیچ میں کوئی مسندسننگ کر سکتی ہو سمجھ آئیے مہا میری بات سنو مہا مہا Ca کھن سکتا س Gardان س Lang یقین س letzt oh دانیال تو اپنی ماں کے پلیو سے بندہ ہے اور وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن مجھے خالق صد نہیں رہنا اس لئے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک فیصل کوئی اپنا انتظام نہیں کر لیتے بھائی اتنے سال گزارے ہیں اس عسرال میں میری بھی کچھ ارمان ہے وہ خالق کو اپنے ساتھ ہی رکھے گا تو تم بھی جھیل لے نا کچھ ساتھ جب تک وہ زندہ ہیں کچھ بھی کر فریہ لیکن خالق کو دانیال کی زندگی سے دور کر دیں کیونکہ یہی وقت ہے ان سے اپنی چاند چھڑانے کا اور نہ تو یہ مسیوت ساری زندگی تیرے گلے پڑے رہے گی تیری راہ میں رولتے پھر تیجھوں موسیقی 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 موسیقی